مسجد اقصہ کی تاریخ حضرت دعوت علیہ السلام نے اس خیمہ کو یرشلم کوہ سیہون کے اس مقام پر نصب کیا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے خواب میں شرف ہمکلامی حاصل کیا تھا اس کے بعد اسی جگہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عبادت خانہ بنا دیا حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے ان کی وسیعت کے مطابق خیمہ عبادت کی جگہ حیکل کی مستقل عمارت تعمیر کر دی اسرائیلی اسی کو حیکل سلمانی کہتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ حیکل طوفان نوح علیہ السلام سے چودہ سو چالیس سال بعد اور پیدائش مسیح علیہ السلام سے ایک ہزار آٹھ سو سال قبل تعمیر کی سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے معاہدہ فتح سے فراغت پائی تو لارڈ پادری نوس سے فرمایا ہمیں مسجد دعوت لے چلیے اس نے تعمیر کی عمر رضی اللہ عنہ اور معیت میں چار ہزار صحابہ کرام تھے سفری نوس یہود دشمنی کے خوف سے ہچکچا رہا تھا شہر میں داخل ہوا تو قلیسہ کمامہ میں لائے اور کہا یہی مسجد دعوت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی فرمایا یہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ کیفیت کے مطابق نہیں وہ قلیسہ سہون لائے فرمایا یہ جگہ بھی وہ نہیں اب وہ حرم شریف کے دروازے تک جو باب محمد کہلانے لگا ہے لے آیا ہر طرف کڑا کرکڑ پھیلا ہوا تھا چٹان یا مسجد دعوت کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا پادری نے کہا کہ آگے بڑھنے کے لئے گھٹنوں کے بل جانا پڑے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غور سے جائزہ لیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت بیان فرمائی یہی وہ جگہ ہے چار ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اسے پاک و صاف کیا اسی جگہ اب مسجد اقصہ کی عمارت موجود ہے دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں